قربانی کے فضائل ضعیف اور منگھرت روایات سے بھرپور سامن کرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مورخہ 28 اگست سن 2015 کا اردو نیوز جو اخبار جدہ سے شائع ہوتا ہے روشنی نظر سے گزرا جس میں جناب ہمائیو رشید راویل پرنڈی نے اپنے مضمون قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہونے والا عمل قربانی اس مضمون میں کئی احادیث ایسی پیش کی جو صحت کے اعتبار سے ضعیف ہیں بلکہ بعض احادیث تو ایسی بھی ہیں کہ محققین نے انہیں موضوع تک لکھا ہے میں یہاں موصوف کے مضمون اور قربانی کے حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان پر اختصار سے تفسرہ کروں گا لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا فرمان سور حجرات نمبر چھے پیش کروں گا جہاں اللہ عز وجل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو عزہ پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیوانی اٹھاؤ گویا تحقیق کرنا اور خبر کی سچائی تک رسائی کرنا قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے اور ایک مسلمان کا اشیوہ یہی ہونا چاہیے کہ جب اسے حق مل جائے صحیح بات اس کے سامنے پیش ہو تو برا تحصو اسے قبول کر لے کیونکہ ہر دھرمی کرنے والا ہمیشہ حق سے دور ہی رہا کرتا ہے بارحال ضعیف زنجیوں کی کچھ کڑیاں عید العزہ کے موقع پر اخبارات کی زینت بنتی ہیں لیکن مملکت توحید مملکت سعودی عرب جہاں کے علماء اور فضلہ کی آنکھیں اور کاوشیں ان کی حقیقت کو جانتی اور پہچانتی ہیں ایسے ماحول میں اگر ضعیف روایات اخبارات کی زینت بنے اور ان کی تحقیق کو نظرانداز کر دیا جائے تو یہ بات نہایت ہی افسوسناک ہے ایسے ماحول میں صرف قلمکاروں کا تذکرہ کرنا ہی کافی نہ ہوگا بلکہ ان احباب سے بھی گزارش کرنی چاہیے جو ان اخبارات کو مرتب کرتے ہیں کہ وہ ایسے مواد کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنے سے قبل ایک تحقیقی نظر ان مضامین پر ڈالنے تو زیادہ مناسب رہے کیونکہ بساوقات یہ مضامین سعودی عرب کی اسلامی تعلیمات اور فکر سے بھی ٹکراتے نظر آتے ہیں قربانی کے مسائل اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے ایک روایت آپ نے یہ سنی ہوگی جو موصوف نے اپنے وسمون نے بھی نقل کی ہے کہ سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے پوچھا گیا کہ ان قربانیوں میں ہمارے لئے کیا ہے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کہنے لگے ان والے جانور کے بارے میں تو فرمایا ان کے بھی ہر ریشے میں ایک نیکی ہے اسے احمد بن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے یہ روایت ہم آیان قربانی میں ہر ممبر و محراب سے سنتے ہیں بڑے بڑے اہل قلم اسے تحریر کرتے ہوئے حق کے معیار کو نظر الداز کر دیتے ہیں اس حدیث کو عائض اللہ ابو دعوت سے روایت کرتے ہیں اور سعودی عرب کی لجنة الدائمہ والافتا کے مجلت البحوز الاسلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اس روایت کے بارے میں امام المحدثین امام بخار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عائض اللہ المجاشعی کی حدیث صحیح نہیں ہے تاریخ القبیر امام ابن جوزی اور امام ابن حجر نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے اور علامہ الپانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف ابن ماجہ میں نقل کیا ہے اور ضعیف جدن کا حکم لگایا ہے اور سلسلت الہادیث الزعیفہ میں اسے موضوع قرار دیا ہے ضعیف اور منکھڑت روایات میں آپ یہ بھی سنیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قول قربانی کی فضیلت کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس ذلحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر نہیں یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے سو تم یہ قربانی خوش دل سے کیا کرو اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے حضرات مملکت سعودی عرب کی لجنت الدائمہ والفتا کی مجلت البخورس الاسلامیہ میں اس حدیث کے بارے میں تحقیق پر کہا گیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کا اکراوی ابو مثنہ ہے جس کا پورا نام سلیمان بن یزید الخزاعی ہے جو سقات کی مخالفت کیا کرتا تھا امام بخار رحمت اللہ علیہ سے جب امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو فرمایا یہ حدیث مرسل ہے مرسل حدیث ضعیف روایت کی ایک قسم ہوا کرتی ہے علمہ البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو سلسلت الضعیفہ میں نقل کیا ہے اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم فربہ جانوروں کی قربانی کرو پوپل سرات پر تمہاری سواریاں ہیں یہ قول بھی ہمارے یہاں خاصا مشہور ہے جبکہ صحت کے اعتبار سے اس کی بھی حالت وہی ہے بیدللہ ایک راوی ہے جس سے حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر میں حد درجہ ضعیف قرار دیا ہے اور علمہ البانی رحمت اللہ علیہ نے ضعیف الجامعے میں اور سلسلت الحدیث الضعیفہ والموضوعہ میں ضعیف جدا کہا ہے اور یہ حدیث بھی مختلف الفاظ سے آپ سنیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قربانی کی ہڈیاں بے شک پل سرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی ایک اور حدیث میان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور اسے دیکھو کہ اس کے خون کا پہلے قطرہ بہتے ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور کہو سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ ہی اس کے اہل ہیں یا تمام مسلمانوں کے لئے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کے لئے ایک اور روایت میں ہے کہ یہ مغفرت بن جائے گا تمام گناہوں کا اور اس کا گوشت اور خون میزان میں ستر بنا تک وزنی ہوگا یہ حدیث موضوع ہے ضعیف ترغیب و ترہیب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالی نے جہاں امت مسلمہ کو مختلف نعمتوں اور خصوصیات سے نمازہ ہے وہیں قرآن کریم اور صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس کی رضا اور جنت کے حصول میں آسانی پیدا فرمانے کے لئے محفوظ فرما دی ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گی ان میں کمی بیشی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور اگر کسی دور میں اسلام دشمن عناصر نے سر اٹھائے یا بظاہر اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے اسلام کی صاف اور شفاف شکل کو بدلنا چاہا اس میں منگھڑت اور ایسے اقوال کو شامل کرنا چاہا جو بے بنیاد ہیں تو وہ کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاد نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر دور میں ایسے مخلص اور ثقہ اہل علم کا انتظام فرمایا اور قیامت کی صبح تک فرماتا رہے گا جو ایسے اسلام دشمن عناصر سے امت مسلمہ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور صحیح ضعیف اور موضوع روایت کے درمیان فرق کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ ہم پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب ہم کسی شخص کی زبان سے یہ کلمات سنتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خوشی سے نہائی تیزی کے ساتھ ہماری نظریں اس شخص کا تعاقب کرتی اور ہم اپنے کانوں کو اس کا کلام سننے کے لیے جھکا دیتے اور پوری توجہ سے اس کی بات سنتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے لیکن جب لوگوں نے احادیث صحیح کے ساتھ ساتھ ضعیف اور منگھڑت احادیث بیان کرنی شروع کر دیں تو پھر ہم نے ان لوگوں کی بیان کردہ احادیث کو سنا اور اس کو قابل عمل سمجھا جن کو ہم اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے اور جن کی دیانتداری سے ہم باخبر تھے یہ ہے قدمہ صحیح مسلم سے میں نے نقل کیا ہے ہم نے یہاں چند وہ اقوال پیش کی ہیں جو قربانی کے حوالے سے بہت مشہور ہیں لیکن مجموعی طور پر سامین اکرام قربانی کے فضائل میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں ان میں ضعف پائے جاتا ہے لہذا امت مسلمہ کے خطبہ اور قلمکاروں سے معدبانہ گزارش ہے کہ اس طرح کے احادیث بیان کرنے سے قبل معیار حق کی قسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہی لوگوں تک پہنچے جن میں ہم سب کیلئے عجر ہو اور اگر ضعیف احادیث نقل کریں تو ان پر محدثین کے اقوال اور احکام بھی پیش کریں تاکہ صحیح اور ضعیف میں فرق کیا جا سکے حدیث کی صحت کے بارے میں بیان کرنے میں سستی اور کاہلی سے بچنا چاہیے کہنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ فضائل میں ضعیف روایات لی جا سکتی ہیں بعض علماء نے ایسا لکھا ہے لیکن ہم یہی عرض کریں گے کہ علماء اکرام کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ آیا فضائل میں ضعیف روایات کو لیا جائے یا نہیں لیکن اس سے قطع نظر اصولی بات یہ ہونی چاہیے کہ حدیث اگر ضعیف ہے تو اس کا ضعف اور اس پر محدثین اکرام کا موقف بیان ہونا چاہیے تاکہ امت مسلمہ مسائل میں صحیح طور پر تحقیق کر کے صحیح منحج کو اختیار کر سکے آپ اگر ضعیف روایات سے استدلال لینا پسند فرماتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا موقف ہو سکتا ہے لیکن جب امت مسلمہ کے لیے کوئی تحریر آپ شائع کریں تو اس میں صحت اور ضعف کا واضح ہونا ضروری ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح احادیث پر عمل کی توفیق اطاف فرمائیں حمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا دینی بھائی محمد عقل جدہ مملکت سعودی عرب آپ اگر ہم سے جڑنا چاہتے ہیں وارسپ پر تو یہ نمبر نوٹ فرمائیں 00966504686317